یہ بات ہے جی دو اکتوبر کی اور میں آج ٹرائول کرنے والا ہوں کراچی ٹو دبائی میں ہوں جی علی اتنان اور میں رہتا ہوں دبائی میں اس وقت میں موجود ہوں کراچی ائرپور پر میں اپنی فلائٹ کا ویٹ کر رہا ہوں میں ابھی بیٹھا ہوں اپنے بوڑنگ گیٹ پاس اور میں نے بھائی کیا ہے ایک سینڈوچ کیونکہ مجھے لگی ہوئی بھوک اور بھوک کی وجہ سے ہو رہی ہے میرے سر کے اندر بہت شدید در تو پھر میں نے سوچا پہلے کام پیٹھ پوجا پھر کام دوجا تو میں نے کھایا سینڈوچ ہمیشہ کی طرح ہماری بے سبری عوام لائن میں بھاگ کے کھڑی ہو گئی ہے جیسے ان کی سیٹ پہ کوئی اور بیٹھ کے چلا جائے گا لیکن آپ کا بھائی سب سے انڈ پہ پلین میں جائے گا ایک بات مجھے بہت اچھی لگی یہ چھوٹی سی مسجد جو فیصل بینک اور سیویل اسوسییشن تھورٹی کے تعاون سے بنی ہوئی ہے لو جی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ موے موے نہ ہو لو پھر ہو گیا موے موے میں نے انڈ میں جانے کا سوچا تھا لیکن پیسنجرز کی لائنز ابھی بھی لگی ہوئی ہے کیونکہ ہماری عوام بہت بے سبری ہے اور ہمارے جوان فلائٹ کو پوش بیک کرنے کے لیے ریڈی کر رہے ہیں آپ کی انفرمیشن میں اضافہ کرتا چلوں کہ پلین کا کوئی بھی بیک گیر نہیں ہوتا فلائٹ کو ہمیشہ پوش بیک کیا جاتا ہے ٹریک پر لاکر سیدھا کھڑا کیا جاتا ہے اور آن اٹیچ کرنے کے بعد پلین اپنے انجنز کی مدد سے آگے موو کرنا سٹارٹ کرتا ہے لو جی آپ کا بھائی بیٹھ گئے اپنی سیٹ پر جہاں پر کوئی نہیں بیٹھا تھا لیکن ہماری بیس اب دی عوام خیر چھوڑیں نظاریں لیں وینڈو سیٹ کے ہمارے ساتھ کیونکہ لازٹ ٹائم آپ کے بھائی کی سیٹ تھی ایکسٹرا لیکس پیس لیکن اس دفعہ ریکس پیس ایکسٹرا نہیں ہے لیکن وینڈو سیٹ ہے یہ ہے جی میرا بوڑنگ پاس یہ اتنا چھوٹا اس لیے ہے شاید فلائٹ سٹاف نے اچھار ڈالنا ہوتا ہے جو ایک پارٹ پھاڑ کے وہ لوگ رکھ لیتے ہیں اس پر میری فلائٹ انفرمیشن لکھی ہوئی ہے بیک سائٹ پر ایک لگج کا سٹکر ہے جہاں سے میں اپنا لگج پائنٹ کر سکتا ہوں اگر گم ہونے کی صورت میں اس کے اوپر ایک سپیشل کوڈ لکھا ہوا ہے جس کو میچ کر کے ہم اپنا لگج دون سکتے ہیں لو جی فلائٹ پوش بیک ہونا سٹارٹ ہوئی اور مجھے نظر آیا ائر بلو کا جہاز اور میرا لازٹ ٹائم کا ائر بلو کا ایکسپیرینس رہا بہت ہی برا اور اس دفعہ لائف میں میں نے فرس ٹائم چوز کیا فلائی دو بھئی کو لو جی وہ وقت آیا جس کا تھا انتظار یعنی کے لنگر فلائی دو بھی تھوڑی کنجو سے ائر لائن لیکن آپ کو اس طرح کے کھانا ملے گا یہاں میں لو جی منو لگی ہے فکتے میں لگاؤں کھانے چکن پراتھا لیں جی میں نے ختم کی ہے چکن پراتھا آپ اس کو اپنے مرضی سے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو چکن پراتھے کا نام دیا ہے اس کے بعد باری آتی ہے گھڑک چائے کی میں نے لاسٹر ملک کے ساتھ پی تھی ویڈاوٹ ملک کبھی بھی ہے تو کچھ اچھی ہے پہلے والی بکار تھی گھڑک چائے کے بعد وقت ہوتا ہے جی سکرین کو سکرول کرنے کا تو میں نے سوچا کے دیکھیں کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں آدھا سفر ہم تیہ کر چکے تھے اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اپنے اپنی ٹکٹ میں میل بائی نہیں کیا تو اب فلائی دوبائی میں آن فلائیٹ آپ سنیکس بائے کر سکتے ہیں پیسے دے کر درہمز کے اندر جو مرضی کر لو سفر تھوڑا ہو یا لمبا ہو تکاوٹ ہو جاتی ہے سونے کی بہت کوشش کی فلائیٹ میں پر نیند کا نام جو ہے وہ بالکل دور دور تک نہیں تھا میری آنکھوں میں مجھے نیند آئی بھی ہوئی تھی لیکن نیند آنے ہی رہی تھی لیں جی فائنلی دوبائی میں ہونے جاری ہے ہماری لینڈنگ آلویز حبیبی کم ٹو دوبائی پلین ہمارا ٹرمیل ٹو میں جا کے پارک ہوگا کیونکہ فلائی دوبائی کی موسٹ لی فلائیٹس ٹرمیل ٹو سے اپریٹ ہوتی ہیں سوائے کچھ فلائیٹس کے وہ ٹرمیل ٹری سے جاتی ہیں وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹرمیل ٹو ہے سارا جی ریموٹ گیٹ تو آپ سوچیں گے وہ کیا ہے اچھا دو جی میں دستانا ریموٹ گیٹ جہاں پلین بریج بلڈنگ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا ریموٹ لی آپ کو ایک بس میں بٹھا کے پلین تک لے جایا جاتا ہے اور پلین سے ٹرمیل کے اندر لے کے جایا جاتا ہے تو ابھی ہم جائیں گے ٹرمیل ٹو کے آرائیولز میں امیگریشن کے بعد اپنا بیگ ریسیف کریں گے لیں جی میں کھڑا ہوں بیلٹ ایریا آرائیولز ٹرمیل ٹو کے اندر اور یہ بہت ہی چھوٹا سا ٹرمیل ہے ٹوٹل یہاں پر بیگیج بیلٹ جو ہیں وہ سکس ہیں آپ کو اپنا بیل نمبر ڈونڈنے میں اتنی کوئی مشکل نہیں ہوگی مجھے یہ انفرمیشن کیسی ملی کیونکہ آپ کا بھائی اس ٹرمیل پہ کام کر چکا ہے لیکن کرنٹلی ابھی میں ٹرمیل ٹری پہ کام کرتا ہوں لو جی بیگ ہو گیا پورا بیگ کے ساتھ ہوگی ہے موہ موہ یہ ایک الگ سٹوری ہے پھر کبھی بتاؤں گا تو اپنا ہینڈ کری رکھتے ہیں اس کے اوپر اور جلدی سے نکلیں تاکہ میں نے پکڑنی ہے کمپنی کی ہی بس کمپنی کی بس پہ ہی اپنے روم پہ پہنچیں گے تو نکلتے ہیں پھر جلدی سے تو میں نے پکڑی وہاں سے اپنی کمپنی کی بس کمپنی کی بس آگئی شیخزائد روڈ پہ جو آپ نے اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہوگا بیری فیمس روڈ ان دوبائی دوبائی کا شیخزائد روڈ تو لیں جی فائنلی پہنچ گئے ہیں اپنی اکوموڈیشن کے باہر میں ویٹ کر رہا ہوں اپنے دوست سمرن کا وہ آئے تو بیگ لے کے جانے میں میری ہیلپ کرے تو پھر یہاں پہ ہی ویلوگ ختم کرتے ہیں ملتے ہیں پھر اگلے ویلوگ میں تو یہ آگیا جی میرا دوست سمرن ملتے ہیں پھر اللہ حافظ